اسلام علیکم ڈیر سٹرنٹس آج کے اس لیکچر میں ہم سکریو گیج کو یوز کرنے کا طریقہ سیکھیں گے تو سکریو گیج کو یوز کرنے کی طریقے کے لیے ہم پہلے ایک میٹلک وائر لیں گے اس میٹلک وائر کی ڈائیمیٹر معلوم کریں گے پھر اسی طرح یہ سارے سٹیپس یا سی سارے جتنے بھی ہم سٹیپس یا پروسس اپلائے کریں گے وائر کی ڈائیمیٹر ناپنے کے لیے اسی طرح کسی چیز کی تکنس اگر ہمیں معلوم کرنا پڑا ان کے اوپر بھی ہم یہی سٹیپس اپلائے کریں گے تو نمبر ٹو پہ ہمیں ایک ایک اگزامپل سارے کریں گے تاکہ ہمیں یہ طریقہ کار جو اور بھی سمجھ آ جائے اور اسی سے ریلیٹک ایک ایک ایکسرسائنس میں پرابلم نمبر سیون ہے وہ بھی ہم سکریڈ گیج سے ریڈنگ لینے کی طریقے کو سیکھنے کے لیے سول کریں گے تو آج کا ہمارا ٹپک کیا ہے ہاو ٹو میزر دیائیمیٹر آب دی میٹیلک وائر بھی سکریڈ گیج ایک سکریڈ گیج سے ہم میٹیلک وائر کی ڈائیمیٹر کیسے معلوم کریں گے آج ہم نے یہ پڑھنا ہے دیر سٹیونٹس میٹیلک وائر کی ڈائیمیٹر سکریڈ گیج سے ناپنے کے لیے آپ کو مندرجازے لیا پالوینگ سٹیپس جو ہے آپ کو پالو کرنے پڑے گے ریکی میں سٹیپس وان بائی وان کچھ لکھواتا رہوں گا سٹیپس سٹیپ نمبر ون یہ ہے یعنی آپ یہاں سے سٹارٹ کریں گے میزر مینٹ سٹیپ نمبر ون پہلے آپ کیا کر دیں سرکولر سکیل کے اوپر ڈیویزنز کانٹ کر دیں کانٹ دی نمبر اوڈیویزن آن دی سرکولر سکیل کانٹ دی نمبر سرکولر سکیل کی ڈیویزنز کانٹ کر دیں گے اب وہاں پچاس یا سو ہوتے ہیں اس کے بعد یہ ڈیویزنز کانٹ کرنے کے بعد آپ تیمبر کو ایک کمپلیٹ روٹیشن دے دیں گیو وان کمپلیٹ روٹیشن ٹو کمبل کمبل کو ایک مکمل چکار روٹیٹ کر دیں یعنی جس نکتے سے آپ اس کو سٹارٹ کر رہے ہو اتنا روٹیٹ کر کے تاکہ وہ نکتہ یا وہ پوائنٹ واپس اسی پوزیشن کے اوپر آ جائیں یہ ایک روٹیشن دینے کے بعد اب یہ سرکولر سکیل اس ایک روٹیشن کی وجہ سے یہ سرکولر سکیل میں سکیل کے اوپر جتنا آگے پیچھے مو ہوگا اس دسٹینز کو نوٹ کر لیں نوٹ دی دسٹینز مو بائی سرکولر سکیل اور لینئر آر میل سکیل یعنی دوسری آگواز میں آپ اس کو کیا کہہ سکتے ہیں پیچھ نوٹ کر دیں پھر آپ اس سے کیا معلوم کر دیں گے لیسٹ کاؤنٹ ایس ایکوال ٹو پیچھ دیو آئیڈیڈ با نمبر آف نمبر آف نمبر آف ڈیویزنز ڈیویر فرنٹ اس پہلے سٹپ میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس سکریو کیجھ کی لیسٹ کاؤنٹ معلوم کرنی ہے سٹپ نمبر آن میں تو آپ کیسے معلوم کریں گے کہ آپ اس سرکولر سکیل کے اوپر ڈیویزنز کاؤنٹ کر دیں گے چاہے وہ ہنڈرڈ ہو چاہے ساو ہو اس کے بعد آپ تمبل کو ایک مکمل چکر دے دیں تمبل کو چکر رہی نہیں روٹیٹ کرنے ایک کمپلیٹ روٹیشن دینے کے بعد اس سرکولر سکیل کی مین سکیل پہ موڈ ڈیسٹنس یا کاؤنٹ ڈیسٹنس آپ نوٹ کر لیں پھر کیا کر لیں اس جو یہ سرکولر سکیل مین سکیل کی اوپر ڈیسٹنس کاؤنٹ کر رہا ہے اس ڈیسٹنس کو ہم کیا کہتے ہیں پیچ آف ڈی سکریو گیج اس پیچ کو آپ جب اس ٹوٹل نمبر آف ڈیسٹنس اور سرکولر سکیل سے ڈیوائیٹ کریں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس ڈیوائیس کی لیسٹ کاؤنٹ یعنی یہ کم سے کم میشرمنٹ کتنا کر سکتا ہے یہ سٹیپ نمبر ون ہے سٹیپ نمبر ون کرنے کے بعد آپ کے سامنے کیا آ جائے گا لیسٹ کاؤنٹ آ جائے گا موڈن اس کی لیسٹ کاؤنٹ کتنی ہوتی ہے زیرو پوائنٹ زیرو ون میلی میٹر اتنی آپ کے پاس لیسٹ کاؤنٹ آ جائے گی اس کے پاس سٹیپ نمبر ٹو میں آپ نے کیا کرنا ہے سٹیپ نمبر ٹو میں آپ اس ریچٹ کو کلاؤک وائز روٹیٹ کر دیں روٹیٹ دی ریچٹ کلاؤک وائز سچ تائٹ دی انڈ آف ڈی سپنڈل اینڈ وال تچیز ایچ ایچ اگر سٹیپ نمبر ٹو سٹیپ نمبر ون میں نے آپ کو سمجھا دیا لیسٹ کاؤنٹ کارپلیٹ کرنے کے لیے numbers two turn the ratchet turn the ratchet turn the ratchet turn the ratchet clockwise such that the int of spindle handle verے Η Flight Folk Uk not zero error it exists as positive and negative zero error let's learn to us step number two ریچیٹ کو پلاک ویس گھما رہی ہے گڑی کی سوی کس سویت میں آپ اس کو گھما دے گھمانے کے بعد جب یہ اینویل اور سپنڈل آپس میں تھچ ہو جائے ان کے اینویل آپس میں تھچ ہو جائے انہی کے درمیان کوئی پاس لانا رہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس سکرین کیج کی جو zero error ہے وہ معلوم کرنا ہے وہ zero error آپ نے record کرنا ہے as a positive zero error یا negative zero error یہ point number two point number one میں آپ نے list count نکالنا تھا point number two میں آپ نے کیا کرنا ہے اس device کی zero error نکال لی ہے وہ record کرنا ہے as a positive zero error یا negative zero error zero error کیسے نکالا جاتا ہے اس کو previously previous lecture میں ہم discuss کر چکے ہیں اس کے بعد point number three step number three step three میں آپ کیا کریں گے یہ zero error نکالنے کے بعد اب آپ ریچٹ کو جو ہے انٹی کلاکوائز یا تمبل کو گما دیں تمبل کو گما دیں کے بعد جب یہ اینویل اور سپنڈل کے درمیان گیپ رہے گا یعنی یہ آپس میں ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے تو یہاں پر جس وائر کی آپ نے جس وائر کی ڈیامیٹر آپ نے معلوم کرنا ہے اس کو آپ یہاں پر ہیل کر دیس کو رکھ دیں انویل اور سپنڈل کے درمیان now turn the timble in anti-clockwise direction such that they create a gap between انویل and سپنڈل now place the wire place the metallic wire whose diameter has to be measured in between spindle and انویل اب metallic wire کو جس کی ڈیامیٹر آپ نے معلوم کرنی ہے اس کو spindle اور انویل کے درمیان رکھ دیں پھر ratchet کو clockwise rotate کر دیں تا کہ یہ wire spindle اور انویل کے درمیان یہاں پر tight ہو جائے tight ہونے کے بعد یہ step number 3 میں اور all بتا رہا ہوں step number 3 میں کیا کرنا ہے timber کو anti block وائز rotate کرنا ہے یہاں پر gap بنانا ہے اس کے بعد آپ نے جس wire کی ڈیامیٹر معلوم کرنی ہے اس کو یہاں and spindle کے درمیان رکھنا ہے رکھنے کے بعد آپ نے ratchet سے اس wire spindle اور anvil کے درمیان ڈائٹ کرنا ہے اس کے whose diameter has to be measured in between anvil and spindle اس wire کو آپ anvil اور spindle کے درمیان رکھ دیں جس آپ نے diameter معلوم کرنی ہے 9 lock the screw 9 lock the locking screw step number 4 ہوگا step number 4 screw lock کرنے کے بعد step number 5 کو مرحل number 5 کو آپ follow کرنا ہے step 4 lock this screw step 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 number 6 میں آپ نے کیا کر ریڈنگ نوڈ کرنا ہے school کو lock کرنے کے بعد سکیل اور سکیل کی ریڈنگ نوڈ کر لیں گے نوڈ دی ریڈنگ on لینیر آمین سکیل لینیر آر مین سکیل as مین سکیل ریڈنگ اس کے بعد step نمبر 6 میں کیا کرنا ہے اس مین سکیل کی ریڈنگ مین سکیل یا لینیر سکیل کی 0 کے رائٹ کی طرف جتنے ریڈنگ ہوں گے وہ ریڈنگ سرکولر سکیل کی ایج سے پہلے یعنی index line کی 0 یا لینیر سکیل کی 0 اور سرکولر سکیل کی ایج کے درمیان یہاں پر اس سکیل کے اوپر جتنی ریڈنگ ہوگی وہ ریڈنگ آپ نے نوٹ کرنی ان کو نام دی نا مین سکیل ریڈنگ یہ سٹیپ کرنے کے بعد سٹیپ نمبر سیوان سٹیپ نمبر سیوان اب اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے سٹیپ نمبر سیوان میں مین سکیل ریڈنگ نکالنی کے بعد آپ نے اس سرکولر سکیل سٹیپ کرنی ستیپ چانی سٹیپ چانی اِنگ سٹیپ چیستی لیڈر سٹیپ ایسی ایسی جیم جیم سٹیپ آگ اجیو سٹیپ اور سرکولر سکیل ویچ اگزیکٹلی کونسائی ویچ اینڈیکس لائن وہ ڈیویشن آپ نے معلوم کر رہی ہے جو کہ اینڈیکس لائن کے ساتھ اگزیکٹلی ٹچ ہو رہا ہو اگزیکٹلی سید میں ہو وہ معلوم کرنے کے بعد یہ آپ نے سرکولر سکیل کی کوئی سی بھی رینڈین نکالنی ہے جو اس اینڈیکس لائن کی بلکل سید میں ہو یہ نکالنے کے بعد ان ڈیویشن کو آپ نے لیسٹ کونٹ سے مٹیپلائے کرنا ہے مٹیپلائے اینڈ اسی سٹیٹ میں انگلوڈ کر دیں مٹیپلائے اس ڈیویشن بائی لیسٹ کونٹ لیسٹ کونٹ سے اس کو آپ مٹیپلائے کر دیں سٹیپ نمبر ایٹ یہ کرنے کے بعد آپ اوبزارو ریڈنگ لکھ دیں گے کیا لکھ دیں گے اوبزارو ریڈنگ اوبزارو ریڈنگ آپ اوبزارو ریڈنگ کس چیز کے بعد آپ یہ درستان دیکھنے کے لئے observe reading is equal to main scale reading plus coincide division of circular scale with index line multiply by list count lc یہاں پر میں نے last میں لکھا ہوا ہے lc یہاں آپ کیا کر دیں گے اس circular scale کی coinciding division نکال دیں گے main scale rating نکال دیں گے اس coincide division کو list count سے multiply کر دیں گے اس ریڈنگ کو اس ریڈنگ کو اپس میں 8 کر دیں گے کونسی ریڈنگ main scale rating plus coincide division of the circular scale with index line multiplied by list count ان دو کو multiply کر کے آپ main scale rating میں 8 کر دیں گے so that will be your observe rating یہاں پر میں اوپر بھی join لکھ دیتا ہوں short cut observe rating لکھنے کے بعد observe rating میں short لکھوا رہا ہوں دوبارہ اگر نیچے سے نظر نہیں آ رہا observe rating is equal to main scale rating plus coinciding division میں اس کو short لکھنے کے رہا ہوں coinciding division of circular scale with index line multiplied by list count کیا کہنا ہے آپ نے main scale rating جو آپ نے معلوم کی تھی اس کے بعد coinciding division چاہے 15 ہو 16 ہو 18 ہو 30 ہو وہ معلوم کرنی ہے اس کو list count سے multiply کرنی ہے coinciding division کو list count سے multiply کر کے main scale rating میں آپ نے 8 کرنا ہے یہ آپ کا کیا ہوگا observe rating ہوگا اب observe rating لکھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے zero correction کرنا ہے step number 8 zero correction کیا کرنا ہے آپ نے zero correction zero correction ہم کیا کرتے ہیں zero correction میں ہم observe rating کو observe rating میں سے ہم اور اس کی zero error اگر کوئی ہے اس کو ڈیوائیس کرتے ہیں اس سے یہاں 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 ڈیوائیس کرتے ہیں zero error کیا تھا zero error کیا تھا نگیٹیو تھا ڈیوائیس کرتے ہیں ڈیوائیس کرتے ہیں ڈیوائیس کرتے ہیں چونکہ چار ڈیوائیس کرتے ہیں ڈیوائیس کرتے ہیں ڈیوائیس کرتے ہیں ڈیوائیس کرتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے ایک اگزامپل صورت کرنا ہے تاکہ آپ سمجھ سکے کہ ہم نومریکل ویلیوز اس سے کیسے کالپیٹ کریں گے دیکھیں اگزامپل نمبر 1.6 بک میں گیور ہے دیر سوچ اگزامپل 1.6 کتاب میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر یہاں پر آپ کو ریٹنگ کلیر نظر نہیں آ لی تو کتاب کوڑ کے آپ اس کو سامنے رکھ دی ویڈیو دیکھتے ہو آپ اب یہاں پر دیکھیں سٹیپ نمبر 1 ہم نے کیا دیر سوٹ ایک چیز یاد رکھیں کہ سٹیپس ہمیں سارے پالو کرنے لیکن یہ ڈیوائیس اس کی ہمیں زیرو ایرر نہیں بتائی گئی ہے تو ہم کانسیڈر کریں گے ایڈیل کیس کہ اس ڈیوائیس میں زیرو ایرر نہیں ہے جب زیرو ایرر نہیں ہے تو ہمیں لاسٹ میں زیرو کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گے تو اس سے آگے کی جو سٹیپس ہیں ہم پالو کریں گے یعنی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وائل کو پلیس کر دے ریچٹ کو آپ روٹیٹ کر دے لگ کر دیا گیا ہے اس کے بعد ہمیں جسٹ یہ ریڈنگ بتائی دے کہ اس جسٹ اس ریڈنگ کو نوٹ کرنے باقی سارے سٹیپس ہوئے ہیں وہ آپ کو نہیں دکھائے گئے ہیں ہمیں صرف یہ ریڈنگ نوٹ کرنا ہے تو ریڈنگ ہم نے کیسے نوٹ کرنا ہے دیکھیں زرہ سٹیپ نمبر وان کیا کرنا تھا ہم نے مین سکیل ریڈنگ یہ سرکولر سکیل کی ایچ سے پہلے انڈیکس لائن کے اوپر جو ریڈنگ ہے یہ نوٹ کرنا ہے یعنی مین سکیل ریڈنگ اس کو ہم شورٹ کٹ لکھتے ہیں م ایس آر مین سکیل ریڈنگ کتنی ہے یہ جو ریڈنگ ہے آپ کے سامنے یہ ملی میٹرز میں 0 ملی میٹر 0.5 ملی میٹر یہ نیچے والا جو لائن ہے یہ 1 ملی میٹر کے درمیان ہم نے ڈرہ کیا ہوا ہے یہ 0 یا 1 ملی میٹر تو یہ کتنا ہوگا 0.5 ملی میٹر تو 0 ملی میٹر 0.5 ملی میٹر 1 ملی میٹر 1.5 ملی میٹر 2 ملی میٹر اس کے بعد 2 ملی میٹر سے آگے ہمیں 3 نظر نہیں آرہا نہ تو 2.5 نظر آرہا تو اس کے مطلب ہوا کہ ہم یہ ڈیویشن کتنے لیں گے مین سکیل ریڈنگ یا مین سکیل کہ ہمارے پاس جو ریڈنگ ہے وہ کتنی ہے 0 1 2 3 3 5 ہمیں نظر نہیں آرہا تو کتنے لیں گے 1 2 سکیل کی ریڈنگ 0 1 2 اس کے بعد اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے step number 2 پہ آپ نے اس کی circular scale کی coinciding division معلوم کر لی ہے اب آپ نے step number 2 پہ اس circular scale کی کونسی division جو ہے وہ index line کے ساتھ coincide کر رہی ہے تو دیکھیں ذرا 9 یہ 10 وار division یہ 11 اور یہ 12 اس کا یہ مطلب ہوا کہ circular scale کی 12 division جو ہے وہ index line کے ساتھ coincide کر رہی ہے میں لکھ دوں coinciding division of circular scale with index line یہ کس چیز کے برابر ہے like this 12 division وہاں پر میں آپ کو بتایا تو اس کے پاس step number 3 میں least count least count count کتنی ہے اس کی 0.01 millimeter آپ نے observe reading نکالنا ہے آپ observe reading is equal to main scale پچھلے پچھلے پس step میں اس نے جایا تھا main state reading plus میں اس کو short cut لکھ رہا coinciding division of circular scale with index line multiplied by least count coinciding division multiplied by least count count ٹھیک یہ observe reading کیا ہوگی main scale reading plus coinciding division of circular scale with index line multiplied by least count 0.01 millimeter ان کو آپ calculate کریں گے 60 millimeter plus 12 multiply by this آپ اس کو multiply کریں گے یہ آجائے گا 0.12 millimeter ان دونوں کو آپ آپ اپاس 8 کریں گے تو آپ کے پاس observe reading آجائے گا یہاں پر میں top کے اوپر لکھ رہا observe reading is equal to 2 millimeter plus 0.12 so آپ اس طرح shortcut لکھ سکتے ہیں 2 plus 0.12 تو 2 0.12 millimeter یہ ہمارا result ہوگا observe reading is equal to 2 0.12 millimeter یہ ہماری کیا ہے observe reading ہے اب ہمیں 0 correction کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس device میں 0 error نہیں بتایا گیا اگر ہمیں 0 error بتاتے کہ positive error ہے تو پھر ہمیں اس reading سے positive error subtract کرنا ہوتا اگر negative error ہوتا تو اس reading میں 0 error aid کرنا ہوتا چونکہ وہ ہے نہیں اس میں step 7 اس کو میں یہاں solve کروا رہا ہوں کہ reading ہم کیسے لیں گے دیکھیں step number 1 کیا تھا اس کے ساتھ بھی ideal conditions ہے 0 error نہیں ہے اس میں نہیں دکھایا گیا ہمیں کوئی چیز رکھ کہ reading بتائی ہے یہ reading نوڈ کرنے کا کہا آگیا ہے اس کے پاس step number 1 کیا ہے main scale reading main scale reading is equal to m as main scale reading that is equal to جنہی ہے main scale reading اب اس کو مٹھا دیتے اس کی زمارت نہیں زرہ دیکھے main scale circular scale کی edge اور index line کی 0 کے در میں جو reading and it is main scale reading 00.5 یہ نیچے نوٹ کرتے رہے 00.5 1 1.5 2 اس طرح 3 4 5 5 کے بعد 5 mm میں 5 mm کے پاس ایک اور نیچے division نظر آ رہا ہے 5 5 main scale rating کتنی ہے 5 5 دیکھ اس کے پاس چھتا division ہمیں نظر نہیں آ رہا تو ہم نے کیا لکھنا 5.5 mm رہے دوبارہ 1 00.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 5.5 mm میں نوڈ کر دی step number 1 step number 2 میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے اب آپ نے circular scale کی conciding division index line کے ساتھ وہ معروض کرنی ہے conciding division of circular scale with index line تو دیکھیں کونسی division index line کے ساتھ circular scale کی کونسی division index line کے ساتھ considing opposite ہے دیکھیں یہ 25 نظر آرہ 24 27 28 25 26 27 28 تو کونسی circular scale کی 28 division جو ہے index line کے ساتھ considing کر رہے تو اس کو لکھ دیں گے 28 division step number 3 least count least count آپ نے پہلے step میں نکال دیا ہو division کو دیکھ کے اور pitch کو دیکھ کے 0.01 mm اس کے پاس آپ کیا کرنا ہوتا ہے observe reading step for observe reading is equal to main scale reading plus conciding division multiplied by least count دیکھ ہے observe reading is equal to main scale reading plus coinciding division coinciding division of circular scale یہ completely lika ہو hai coinciding division of circular scale with index line multiplied by least count تو دیکھ کہ صرح observe reading is equal to main scale reading کتنی ہے 5.5 mm plus coinciding division کون 28 multiplied by least count کتنی ہے 0.01 mm so in ko ap 8 karen ki 5.5 mm plus in ko ap apas me multiply that is 0.28 mm a jai 0.01 multiply by 28 that is 0.28 mm ap in dhu ka apas me ap 8 karen 5.5 plus 0.28 to yi kya al a yi ha pa 0 hai to yi 8 5 or 27 or 5 pa kya pa reading a jai ghi observe reading is equal to 5 point 7 8 mm meter yi ha ha yi reading observe reading chan 0 error is device man nahi pataya gya hai to humari jai rating jai woh accurate rating kya he yi ha harry kis tis kye example ki joh exercise problem ma ma ha uski final result ha ha kya la lecture ju ha woh sqri kya ss kya se measurement lya jata hai is ke